سلام علیکم ایوریون ایٹس می بریڑا فاطمہ ویلکم ٹو مائی ولوگنگ چینل اور آج جناب ہے جمعے رات اور ہماری ماسی نے چھٹی کر لی ہے ایسا ہے کہ میری امی نے ماسی کو فون دے دیا گفٹ ویسے ہی نیو اور ماسی کی سوشلائزنگ شروع ہو گئی ہے آج وہ کسی بھتیجے کی شادی مجھا رہے ہیں پرسون کا بھانجا تو بھئی سے آیا تھا چوتھے ایسے آج بھی بہرحال ہماری ماسی نہیں آئی اسی ہفتے میں ماسی کی مطلب پورے ہفتے میں نماسی ایک دن آئی ہے کام کے لئے اور وہ بھی برطند ہو کے جسٹ گئی ہیں جھاڑو اس دن میں نہیں دیا تو آج کل میں ہی خود ہی کام کرتی ہوں ابھی اس ٹائم آپ کمرے کی حالت دیکھیں میں نے جسٹ بچوں کو بریک فسٹ کروائے ہے تو یہ رسٹ کا پیکٹ وہ کپکک کا ڈبا یہ چوکلیٹس کے ڈبے ہوا کے جوتے چیٹوز ہانی کا فون پتہ نہیں بیچ میں بلیسٹ فرائیڈے کی سیلز کی میسیجیز آ رہے ہیں پیچھے سے ایدھر یہ میری کسٹمر کا وہ یو ایسے میں ہوتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ والی سوٹ مگوانے ہیں تو میں نے ان کو لیلن کے مگوانے دیئے ازان بھی ہونے لگ گئی ہے اس ٹائم میرے روم کا نقشہ یہ ہے ایکچلی صبح سے اٹھ کے بریکفرسٹ کر کے میں بریکفرسٹ سے پہلے ایکچلی میں بینک گئی کچھ کام تھے وہ کیے گھر آئی بچوں کا بریکفرسٹ کر آیا زہر کی نماز پڑھی اور مرسی کا ویٹ کرتے کرتے یہ ٹائم ہو گیا ہے چار بجنے والے ہیں ابھی اور یہ میری چھوٹی سا عبزادی ہوا نیچے تھی میں اس کو نیچے سے اوپر لے کے آئی ہوں ابھی شام میں نے اس کو یہ کپرے پہنائے تھے اب اس کو 24 آرز نہیں ہو اس لئے میں نے چین نہیں کرائے اور اس نے گندے بھی نہیں کیے اور میرے پاس کرنے کے لئے بہت سارا کچھ آپ دیکھیں روم کی حالت وہ میرا برکا بائی دعویے آج میں برکا بھی آرڈر کروں گی کہیں نہ کہیں سے کیونکہ میرا برکا کافی پرانے ہو گئی ہیں دونوں تو مطلب میرے باہر آنے جانے کا میرا روز کا کام ہوتا ہے تو امی بندہ فقیر فقیر سی لکا تھی آچھا وہ جو ان سے ہے ہوا کی ریپنگ شیٹ دھانی کے ٹوائز میرے پرس اور سب یہ دیکھیں اس ٹائم میں ایسا بنا ہوا ہے تو آپ لوگ ذرا اس کو دیکھیں تب تک میں سیٹ کر کے آئی شاید آپ کو تھوڑا سا فرق دکھ رہا ہو کیونکہ یار چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس کی جگہ پر نہیں رکھی جاتی ظاہر ہے جب میں نہیں کروں گی تو مانسی کیوں کریں گی وہ تو خالی آئیں گی سامنے سامنے سے صاف کر کے چلے جائیں گی ابھی میں نہیں ترنا آہ نیچے سے سارا چاپے کی نیچے بکھائے اتنا بکھیڑا کیا کہتے ہیں بکھیڑا کیا پھلاوا پھلاوا ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے پھلاوا سے بکھرا ہوا تھا اور وہ میری ایک کسٹمر ہیں یوکے سے ساجدہ انٹی آہ جن کے بری کے ابھی بھی کپڑے بن کے گئے ہیں جو میں آپ کے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھے اور پہلے بھی انہی کے بیٹے کا مطلب ان کی بہو کا لہنگا وغیرہ بنوائیا تھا تو وہ کہیں پاکستان میں جو جو چیزیں خریدتی رہی نا تو وہ ساری انہوں نے میری گھر پہ مگوا لیں اور وہ اس طرح وہاں پہ وہ دیکھیں وہ نیچے ایک بڑا سارا بورا ہے اس کے اندر پڑی ہوئی ہے بورا بڑا سارا اور اس میں سے کچھ کپے ابھی سیلنے گئے ہیں کچھ اور جائیں گے اور ایک یہ ہے اب یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں میں جھاڑو دے لوں اس کے بعد کھول کے دکھاتی ہوں اور وہاں پہ وہ سارے تکیے کشن اور وہ بیگز میں نے اپنی اس علماری میں رکھ دی ہیں ابھی اندر مت دیکھنا ٹھیک ہے سٹور میں ہانی نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے پھر میں ادھر سے شوٹ کرنے کے لئے بھی اٹھاتی ہوں اور ادھر سے گوڈ فرائیڈے سیلز کے میں سے جانے لگ جاتے ہیں اچھا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ویلے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یار سے لگنی ہے نا میں ادھر سے یہ چیز لینی ہے میری سیٹ ہے میں نے آؤٹفیٹرز سے لینی ہے کچھ بچوں کے کپڑے اور کچھ میں نے لینی ہے جوگر پینٹ کیونکہ سردی ہوتی ہے نا تو جب میں باہر جاتی ہوں تو میں پہنتی ہوں زیادہ تر لیلن کے کپڑے اس طرح کے تو اس کے اندر بہت ایسے کپڑوں میں باٹمز میں بہت تھن لگتی ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے برکے کے اوپر سے جرسی پہننا تو میں سویٹ شرٹز مطلب پورے ٹریک سوٹز خریدوں گی جو میں برکے کے نیچے سے پہنتی رہوں آنے جانے کے لئے تو میں ایتھنک پر سے لگ چکی ہے تین مجھے لگنی تھی اور وہاں سے میں ایک ٹریک سوٹ لوں گی تو اور اس کے بعد لینا ہے جی میں نے کس سے آؤٹفیٹرز سے تو میرے لئے دعا کیجئے گا سو میرا روم سیٹ ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے یہ تو میرا آج جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ کا دوپٹہ ہے تو میں ابھی نماز پڑھنے لگی ہوں اب آپ میں اپنی بہن کو دیکھے آئی ہوں یہ سب سیٹ ہو چکا ہے میرا کارپیٹ بہت خراب ہوا ہوئے بہت زیادہ پہلا کام میں نے ایک اے سی لینا ہے اور ایک کارپیٹ چینج کروانا ہے اگر ابو ٹائل نہیں لگ بھا رہے ہیں تو پکا کچھ مہینوں تک میں یہ چینج کروانوں گے بہرحال سپائی ہو گئی ہے اور میری مشے پھٹ چکی ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے مشے کیا چیز ہوتی ہے تو میں آپ کا بتاتی ہوں میری امی جو ہے نا میری نانے مانا فیروزپور سے تھی پھٹ پنجابی تو ایک منٹ ہم لوگ بات کر رہے تھے میری نانے مانے 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 کو بڑھا رہے ہیں میری نانے مانے مانے فیروزپور سے تھی پھٹ پنجابی پھلے میں میری کنورسیشن اس لئے کٹ کر کے چلی گئی کیونکہ میری پرینڈ کی کال آ گی تھی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں سیل سے کچھ لے لوں کہ ساری چیزیں آنٹ آف سٹاک ہو جائیں گی ٹھار بچ چکے تھے بلکہ چار کیا پانچ بننے والے تھے تو میں نے سارے آرڈر پلیس کر دی اب میں فارغ ہوئی پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بات کرلوں تو میری نانیمہ فیروز پور سے تھی ٹھیٹ پنجابی بیک گراؤنڈ سے اور میری امی کی شادی ہوگی وردو سپیکنگ فیملی میں یار ہر وقت میسیج کرتے رہتے ہیں مجھے لوگ لوگ سے مراد برینڈز والے ٹھیک ہے تو خیر انہوں نے میری امی جو بھی ہوا میری نانیمہ کی 2001 میں ڈیتھ ہو گئی تھی میری امی میری نانو سے بہت 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 زیادہ ڈیج تھی لیکن دیکھیں مجھے کتنے میسیجز رسیب ہوتے ہیں برینڈز کے آپ نے پرچیز کر لی ہے تینکیو فور پرچیز ہماری سیل لگنے والی ہے نئی کلیکشن آگئی ہے بلا 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 تو میری امی کو وہ بہت گہرا صدما تھا بہرحال وہ ساری باتیں کسی دن وہ سیریس ٹاک ہے پھر کبھی سے میری امی ابھی بھی میری نانیمہ کے بعض لفظ اپنی امی کو فیل کرنے کے لیے نانو کو فیل کرنے کے لیے بولتی ہیں تو میری امی کل کہہ رہی تھی میری امی کی اڈی میں بہت زیادہ در تھا پاؤں کی اڈی میں تو کہتا ہی انہیں لگتا ہے میری مشے پھٹ گئی امی نے کہا کیا ہوتی ہے مشے امی امی نے مجھے بتایا کہ وہ اندر بین کو کہتے ہیں اوکے کل سے پھر میں اس لفظ کو بہت دفعہ یوز کر چکی ہوں اب میں آپ لوگوں کو ایکچلی یہ بتا رہی تھی تھی تمہید لمبی بان دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی ایک مشے پھٹ گئی ہے یار کونی والی سیدھے ہاتھ کی کیونکہ نا میں نے جھاڑو دیا اسی ہاتھ سے پہلے میں نے اسی ہاتھ پہ ہوا کو مسلسل کل میں ویڈیو بنا رہی تھی اٹھائے رکھا کل مارکٹ گئی وہ سنہ سفینہ کے آؤٹلیٹ پہ اور جگہ جگہ پھر اس کے بعد آج میں گئی پھر میں ٹی سی ایس کے لئے گئی پھر بھی ہوا میری گود میں تھی پھر آج میں باہر گئی بینک تو بھی ہوا میرے پاس تھی اب میں نے اسی ہاتھ سے جھاڑو دیا تو میری مشے پھٹ گئی ہے صحیح ہے آپ لوگ بھی یہ لفظ یوز کر سکتے ہیں میری نانی ماں کا لفظ ہے میری امی یوز کرتی ہے اور میں ان سے سیکھ لیتی ہوں سو آج کی وکیابلری مشے میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی میں نے پھوٹ پیڑنے پر آرڈر کیا ہوا تھا کیونکہ آج میرے گھر والوں نے میرے ساتھ سینی کیا ایک تو میری مشے پھٹ گئی ہے اور اوپر سے انہوں نے مصر چاول بنا لیا جو مجھے بلکل نہیں پسند کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا میں نے انڈے سے روٹی کھائی تھی پرسوں انہوں نے چکڑ چولے بنا لیا تھے نہیں پرسوں پلاو بنایا تھے چوتھے چکڑ چولے بنایا تھے جو کہ مجھے بلکل نہیں پسند ہاں ناشتے کی حد تک ٹھیک ہے ایک تفاہ کھا لیئے کہ بڑا پتیلہ بھر کے بنا لیتے ہیں پورا دن کھاتے رہتے ہیں نان بھی مگوا لیتے ہیں یہ بہت آنے تھی کلے بھئی تو پھر میں نے باہر سے کھانا مگوا لیا تھا میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی پھوٹ پرنے والا آ گیا تھا اب میں گئی ہوں جا کے وہ لکھائی ہوں اب میں پہلے کھانا کھالوں آج میں نے جھاڑو بھی دیا ہے سارا کام کیا اور یہ میرے بچے یہ یہ ہانی سیدھی ہو جاؤ چلو آو کھانا کھاتے ہیں ہم دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی کھانا کھا کے آتے ہیں یہ ہے ہمارا کھانا یہ میں نے بشیر آحمد حریمیر چکن مگوایا تھا اور روٹی جو ہم نے بہت تھوڑا سا کھایا لیکن یہ کہ ٹھیک ہے چاول مصر تو نہیں تھے میں چاول مصر ابلے چاول میں بلکل کھاتی نہیں ہوں چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی بناو کچھ بھی تو بس یہ ڈینر میری جو کلائنٹ ہیں جو یو ایسے میں رہتی ہیں جن کا میں آپ کا بتا رہی تھی وہ آیا وہ تھا بڑا سارا پارسل اتھاد والا تو یہ ان کے کپڑے بھی پہلے انہوں نے نشات لے لن سے کچھ کپڑے مگوایا تھے تو یہ ان کے وہ ٹھو ٹو پیس ہیں وہ سلکے آ گئے ہیں اور یہ میں دکھایا تھا ان کو ویڈیو تو پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی زائر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہ ان کے پائیو ڈریس پہلے سٹچ ہوئے تھے تو اب ماشاءاللہ ان کے ٹین آئے پتہ کیا ہوا فن فیکٹ کے انہوں نے کہا کہ ان کو اتھاد کے ٹین سوٹس لینے یہ ٹو پیس والے جو ان سے ہوتے ہیں لے لن کے تو میں نے ٹین سوٹ کیے باہدہ وے ایک اور ہو گیا اور میں نے ان کو سکرین شوٹ بھیجا کہ آپ کا آرڈر یہ ہے تو انہوں نے کہا اوکے ان کی پیمنٹ آگے ہم نے کر دی لیکن یہ پارسل کھولا ہے اب یہ ہی میں کھولی مجھے ریالائز ہوا کہ ایک ہی پرنٹ میں دو سیمیلر سوٹ ہیں یہ ییلو والے میں نے ان سے پھر کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ سیم سٹیچ کروا دو اور ان دونوں کے ساتھ ایک ہی دوبتہ بنوا دینا کیونکہ میں گردوارے جاتے ہوئے اس کو لوں گی وہ انڈیا سے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ہم بیرس میں بھی ہوئی کہ یا میں نے کیا کیا گیا رہا کر دی ہے لیکن چلیں اسی پرائس میں ایک اور آگیا سیمیلر ایک جیسے تو اب ان پر سیل بھی لگی ہوئی اگر آپ لوگ لینا چاہیں انہوں نے تو پوری پرائس میں لیے تھے آپ لوگ لینا چاہیں تو ان بھی کافی آپ کو دو تین سو ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے تو میرا آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی بائی